نحمد و نسلی و نسلیم علی رسول نبی الكریم اما بعد سامین کرام اسماع الحسنہ کے فضائل و براکات اور ان کے خواس پر الحمدللہ ترتیب سے بات ہو رہی ہے آج ہم الخوفز کے خواس پر بات کر رہے ہیں ہماری گفتگو آخر تک سمات کیجئے گا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانی کلیننگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کریں روحانی کلیننگ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل حفاظت ایمان کے وظائف مسنون عمال مسنون دعائیں اسماع الحسنہ کے فضائل و براکات اور ان کے خواس روحانی کلیننگ روزانہ کی بنیاد پر ویڈیو کی صورت میں جو پیش کر رہا ہے آپ کو بھی موصول ہوتے رہیں ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے سامین اچھائی کو پھیلائیے شاید آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی دکھی مسلمان ہمارے وظیفے کو پڑھے اس کا دکھ دور ہو کل قیامت کے دن آپ کے لیے ہمارے لیے باعث نجات سبب مغفرت ہوگا آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں سوال ذاتی ہو یا پھر کسی وظیفے سے متعلق ہو ہمیں ایمیل کیجئے کمنٹ کیجئے سامین یاد رکھیں اجازت کے لیے کمنٹ یا پھر سوال نہ کیا کریں ہمارے تمام وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا پھر آن لین تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا آپ کا مقصد ہو حروف کی تصحیح الفاظ کی درستگی کرنا چاہتے ہوں یا پھر ترجمہ و تفسیر پر مبنی تعلیم قرآن قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہوں خود پڑھنا چاہتے ہوں یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہوں تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمیں ایمیل کریں یا پھر ہماری سکائپ پر رابطہ کریں وقت آپ دیں گے قرآن کریم پڑھانا ہم اپنا اعزاز سمجھتے ہیں سامین الخافظ کے خواس فرمایا جو یا خافظ یا اللہ پانچ سو مرتبہ پڑھے گا روزانہ اس طرح تقسیم کر لیں کہ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھ لیا کریں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ یوں پانچ سو مرتبہ پورا ہو جائے گا فرمایا جو پانچ سو مرتبہ پڑھے گا اس کی ہر حاجت پوری ہوگی پریشانیاں دور ہوں گی تمام دشمنوں سے محفوظ رہے گا اور اللہ کی حفاظت میں رہے گا سبحان اللہ بہت بڑی فضیلت ہے دوسرا فرمایا کہ جو شخص اپنے تمام دشمنوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے دشمنوں نے تنگ کیا ہوا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسے اسم مبارک یا خافظو یا اللہ کو ایک ہزار مرتبہ پڑھے یوں آسانی ہو جائے گی کہ دو سو مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو پانچ نمازوں کے بعد ایک ہزار مرتبہ پورا ہو جائے گا ہاں ایک نشست میں پڑھنا چاہے تب بھی آپ ایک ہزار مرتبہ ایک نشست میں پڑھ سکتے ہیں ایک مجلس میں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ دشمنوں پر اللہ جللہ شانہو آپ کو غالب رکھیں گے آپ کا دشمن مغلوب رہے گا تیسری فضیلت فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میں دشمنوں سے محفوظ رہوں ہر طرح کا دشمن مجھ سے مغلوب رہے اور مجھے اس پر فتح نصیب رہے اسے چاہیے کہ تین روزے رکھے چوتھے دن چند آدمی مل کر روزہ جو رکھے گا وہ ایک ہوگا گھر کا بڑا یعنی سربراہ رکھ لے یا پھر کوئی خاتون رکھ لے اس کے بعد اپنے گھر والوں کو جمع کر لے چوتھے دن ستر ہزار مرتبہ یا خافظ یا اللہ پڑھے انشاءاللہ دشمن پر فتح نصیب ہوگی دشمن آپ کا مغلوب رہے گا آپ کامیاب رہیں گے یہ طریقہ کار ان کے لیے ہے جس کے پورے خاندان کو کسی نے تنگ کر رکھا ہو زلیل کرنے کے درپے ہو رسوا کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہو تو پورا خاندان اس اسم مبارک کا وظیفہ یوں کرے گا کہ ایک آدمی تین روزے رکھے گا چوتھے دن سب مل کر ستر ہزار مرتبہ یا خافظ یا اللہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ یہ تعداد پوری کرنے کے بعد آپ دشمن پر غالب رہیں گے آپ کا دشمن مغلوب رہے گا ہاں چند آدمی نہ پڑھ سکیں تو پھر جسے دشمن نے تنگ کر رکھا ہے اسے چاہیے کہ تین روزے رکھے اور تینوں دن ستر مرتبہ یا خافظ یا اللہ پڑھتا رہے تینوں دن ستر مرتبہ یا خافظ یا اللہ پڑھتا رہے انشاءاللہ دشمن پر غلبہ رہے گا اور دشمن آپ کا مغلوب رہے گا ہار جائے گا رسوہ ہوگا زلیل ہوگا فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میرا افیسر میرا حاکم مجھ سے راضی رہے میرا بڑا مجھ سے راضی رہے اسے چاہیے کہ حاکم کو رضا مند کرنے کے لیے اپنے بڑے کو اپنے افسر کو رضا مند کرنے کے لیے یا خافظ یا اللہ کسرت سے پڑھے پانچ سو مرتبہ پڑھیں گے تو یہ کسرت میں آ جائے گا انشاءاللہ ایک مجلس میں بھی پڑھ سکتے ہیں ہر نماز کے بعد سو مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں یوں پانچ سو مرتبہ پورا ہو جائے گا فرمایا جو شخص ظالم کے ظلم سے حفاظت چاہتا ہے اور دشمن سے حفاظت چاہتا ہے دشمن کے شر سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ایک ہزار چار سو اکاسی مرتبہ روزانہ ایک ہزار چار سو اکاسی مرتبہ روزانہ پڑھے انشاءاللہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا دشمن کے شر سے بچا رہے گا اس پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے جب بھی کوئی دکھ مسئیبت لاحق ہو سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں رجوع اللہ تمام مسائل کا حل ہے وہی ذات بے نیاز ہے ہمارے تمام مسائل کو حل کرتی ہے میری طرف سے روحانی کلیننگ کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ